حکومت پنجاب کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا از خود تجاوزات کے خاتمے کی محلت ختم ہونے پر انتظامیہ انیکشن ہو گی آپریشن میں زلہ انتظامیہ پولیس اور الڈیے کی ٹیموں نے حصہ لیا آپریشن میں بلدیا عظمہ پولیس الڈیے سمیت متعلقہ اداروں کی ٹیمیں شامل ہیں جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں حکومت پنجاب کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے تیموں نے حصہ لیا جبکہ آپریشن میں بلدیا عظمہ پولیس الڈیے سمیت متعلقہ اداروں کی ٹیمیں شامل ہیں خبردار ہوشیار ڈیڈ لائن ختم حکومت پنجاب کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا نگران وزیراعلا سید محسن نکوی نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم دے دیا اندرون شہر کے بازاروں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ شہری خوش دکانوں کے آگے لگے سٹالز بھی ختم کرا دیے گا زل انتظامیہ نے شہر کی چھے بڑی شہرہوں کو تجاوزات سے پاک کرانے کا مشل تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر کس لی آپریشن میں بلدیا عظمہ پولیس الڈیے سمیت مختلف اداروں کی ٹیمیں شامل ہیں شہدرہ میں تجاوزات مافیا کی شامت آگئی انتظامیہ نے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا پولیس اور متعلقہ اداروں کی بڑی تعداد آپریشن میں شریک غیر قانونی تجاوزات کو گڑا دیا گیا اور ناجائز تجاوزات کرنے والوں کو بھی پکڑ لیا گیا شہدرہ مورتہ آمالیہ کلونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ابتدائی تفصیلات جاری ڈی سی لاہور کے مطابق دورانے آپریشن ستر افراد کو گرفتار کر دیا گیا پچاس سے زائد پلازوں اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا سینکروں کی تعداد میں تھڑے اور شیڈز کو مسمار کر دیا گیا نشتر زون میں میٹرو سٹیشن کینچی سے کانہ نو تک آپریشن کیا گیا عزیز بھٹی زون کے علاقے دھرم پورا، ہربنس پورا اور علامہ اقبال روڈ کو بھی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا جبکہ سمن آباد زون میں چبرجی سے یتیم خانہ چونک تک آپریشن کیا جا رہا ہے بعض علاقوں میں زل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گلبرگ کے علاقے میں تجاوزات کی بھرمار کسی کے خلاف ابھی تک کوئی آپریشن نہیں کیا گیا